بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم نے کچھ کل ویڈیو دیکھی بھی ہیں اور میں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے ہمارے چینل کے اوپر ناظرین مفتی عزیز الرحمن جو کہ مدرسہ جامعہ منظور الاسلامیہ کینٹ لاہور میں واقعہ ہے وہاں کا یہ ایک مطلب سابر شاہ جو کہ ایک طالب علم ہے تقریباً کوئی انیس بیس بائیس سال کے رونڈ بوٹ ایج ہے لڑکے کی اس کے ساتھ جو مفتی عزیز الرحمن کا ایک بدفعلی کا واقعہ ہے ناظرین بلہ بڑی شرمندگی کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آج نئے انکشافات رکھوں گا نمبر ون کہ پتہ جے چلا ہے کہ اس جو واقعے کے حوالے سے بدفعلی کی چھے ویڈیوز وہاں متعلقہ کسی شخص کے پاس موجود ہیں جس کو انتظامیاں روک رہی ہے کہ یہ وائرل نہ کریں پہلی بات دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ سولہ کل جو سولہ طریق تھی کل ہی ایک مفتی عزیز الرحمن صاحب نے ایک اپنی وضاحت دی ہے اور وہ وضاحت جو ہے انہوں نے ایک لکھی ہوئی تھی پیج کے اوپر دو چار پیج تھے وہ پڑھ کے انہوں نے سنا دی ہے لیکن جو بندہ بھی اس وضاحت کو سنیں گا دیکھے گا وہ اس کو سچ نہیں مانے گا لیکن وہ سچی ہو سکتی ہوگی ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے لیکن جو آگے میں آپ کو انکشافت کرنے جا رہا ہوں وہ چونکا دینے والے ہیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے دو منٹ لمبی ہو جائے کائنڈلی دیکھ لینا بات کو واقعے کو سمجھنے کے لیے ناظرین اس سے آگے والی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک تو تسلیم کیا ہے یہ ویڈیو ڈیڑھ سے دو سال پرانی ہے یہ مجھے نشا پلایا گیا مجھے چائے میں کچھ دیا گیا اور یہ ویڈیو بنائی گئی میں حرکت نہیں کر رہا میں بیٹھا ہوں وہ لڑکا جو کر رہا وہ کر رہا اس طرح کی انہوں نے اپنی باتوں میں یہ بات کو تسلیم کر لیا کہ ویڈیو میری ہی ہے اس کے بعد ناظرین جو مدرسہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ہو رہی ہے سازش اچھا کیوں ہو رہی ہے کوئی مدرسے کے قبضے کا معاملہ ہے جو اب اصد اللہ فاروق صاحب ہیں وہاں مہتمین ان کے والد صاحب تھے پہلے تو ان کا اور ان کا کوئی ایشو تھا پھر ان کا مفتی صاحب کا مفتی عزیز الرحمن کا بیٹا وہاں نازم الامور بن گیا اور پھر اس کے بعد پھر مفتی جو ہیں اصد اللہ فاروق صاحب بنے تو ان کے درمیان میں کوئی ایشو تھا تو کوئی ان کو ڈر تھا کہ ہمارے مدرسے پہ قبضہ نہ ہو جائے تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے نکالنے کے لیے جو ویڈیو وائرل کیے لیکن یہ بات آگے بڑی اہم ہے یہ سمجھنے والی ہے ناظرین اگر ایسا ہے تو اگر یہ دینی لوگ دین پڑھانے والے قرآن و حدیث کو سمجھنے والے اتنے گندے لوگ ہیں یا اتنا گندہ ان کا ذہن ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے گندے الزامات لگا کر یہ ایک دوسرے کے اوپر سے کیس جیت رہے ہیں یا مدرسے کا قبضہ چھڑوا رہے ہیں یا کسی کو چت کرنا چاہتے ہیں نکام کرنا چاہتے ہیں بٹھانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ اس ویڈیو کی گندگی سے بھی زیادہ گندہ کام ہے کیونکہ اس سے ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہیں اس سے اسلام کی بھی بدنامی ہیں اس سے ایسے ایسے جو بڑے بڑے مفتیان اکرام بڑے بڑے علماء اسلام بڑے بڑے شیخ الاسلام ان کی بھی بدنامی ہیں کہ ہم اتنا غلط ذہن رکھتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر اس طرح کے گندے بدفعلی کے الزامات لگا کر ہم اپنے مدرسوں کو اپنے اس نام نحاد کاروبار کو بچائیں تو یہ بات اس سے بھی گندی ہے ناظرین یہ میں ساری باتیں تفصیلاً پانچے منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین ہمیں جو میں تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ چھے ویڈیوز آ رہے ہیں یعنی پتا جے چلا ہے کہ ایسی بدفعلی کی انتظامیہ کی کسی شخص کے پاس چھے ویڈیوز آ رہے ہیں جس کو انتظامیہ حکومت سارے منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے جے بدنامی ملکی اب سوشل میڈیا کا دور ہے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ بھی پوری دنیا میں پہنچ گئی ہے انڈیا ہماری جو بدنامی کے حوالے سے پرچار کرتا ہے پوری دنیا میں وہ بھی آپ کو پتا ہے فرانس میں ہم ختم نبوت کے حوالے سے اور بہت سارے دوسرے ملکوں کے حوالے سے اسرائیل کو تکلیف ہے اسی طرح اور ممالک جو ہیں جن کو اسلام کے حوالے سے اسلاموفوبیا کے معاملات ہیں ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ اور پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں بھی وہ لوگ شہید کر دئیے گئے اسی اسلاموفوبیا کی بنیاد پر جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو جب ہم اتنے ہمارے برے اور گندے سکینڈل آئیں گے دینی لوگوں کے مدارس کے مفتی ایک بہت بڑا ایک عہدہ ہے بہت بڑا ایک ڈگری ہے مفتی کی مفتی کے پاس تو یہ ایک عام حافظ مولوی کا کام نہیں ہے مفتی کے اوپر اگر ایسا الزام ہو تو یہ ایک بہت کھنونی بات ہے اس سے آگے میں ناظرین آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہماری پورے ملک میں پوری دنیا میں جاگہسائی بدنامی ہمارے اوپر اتنا گندہ دھبا مدرسے کے اوپر دھبا اب اس جو کینٹ میں جو مدرسہ ہے منظور الاسلامیہ اس کی جو بدنامی ہوئی ہے پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ہر مقتبہ فکر ہمارے تمام مسالق کے لوگوں کے سامنے کہ جناب یہ کیسا مدرسہ ہے کہ جس کا مفتی ایک لڑکے کے ساتھ بدفیلی دو سال سے کر رہا ہے ڈیڑھ سال سے کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑی گندی کھنونی بات ہے اس کے بعد انکشاف جی ہے کہ مفتی صاحب نے جو اپنی ایک ویڈیو بیان اپنا جاری کیا ہے ایک ویڈیو جاری کیا ہے مختلف یوٹیوبروں کے ساتھ یا ٹی ویڈ کے اوپر وہ کوئی تسلیب اکش نہیں ہے اچھا اس میں میں ایک 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 پوائنٹ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مدرسے کا ہمارا کوئی تنازہ چل رہا تھا یا تنازے کی بنیاد پر مجھے سائیڈ پر کیا ہے تو بھائی یہ تو اگر ہم تو رو رہے ہیں سیاستدانوں کو جو کالیاں پرسوں جو اسمبلی میں یہ بجٹ کے اوپر چل رہا ہے ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اتنے مقدس ایوان میں جہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے وہاں جناب وہ ایک دوسرے کو پر کتابیں پھینک رہے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام تو اس معاملے کو برداشت نہیں کر رہی کہ ہمارے جو یہ جید لوگ ہیں جو ہم سے ووٹ لے کر مطلب وہاں جاتے ہیں ہم ان کو بڑی بھاری بھرکم تنخواہیں دیتے ہیں پھر ان کو ہم وہاں اخراجات ان کے برداشت کرتے ہیں کروڑوں روپے اسمبلی کے ایک سیشن کا ہم برداشت کرتے ہیں جو یہ کتنے گندے لوگ ہیں جی انہوں نے ایک دوسرے کو پر کتاب میں پھینکیں گالی گلوچ کی اور محول کو خراب کیا اور پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہم میں ہم تو وہ نہیں بھول پا رہے ہیں اگر ہم وہ نہیں بھول پا رہے ہیں جی عوام وہ نہیں بھول پا رہی تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے مدارس کے یہ سکینڈل آئیں گے کہ ہم مدارس کے قبضہ کے اوپر یا کسی مفتی کو سائیڈ پر کرنے کے لیے اس کی اوپر بدفیلی کے الزامات آئید کریں گے بدفیلی کی ویڈیوز بنوائیں گے کسی بندے کو کھڑا کر کے اس کے ساتھ مفتی کے ساتھ بدفیلیاں کروا کے ان کی ویڈیو بنا کے ان کو وائرل کرنے والے لوگ ہیں تو مجھے بتاؤ کہ ہمارا کوئی پھر مقدس جگہ بچ جاتی ہے ہم تو یہاں سے کوئی فودگی ہو جائے تو ہم جاتے ہیں جی ہمیں قرآن پاک پڑھ دیں سو بار دو سو بار ہم نے اپنے ماں باپ کو بڑوں کو بخشوانا ہے ہم تو اس جگہ سے جنت لینے کے لیے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو آخرت کے لیے وہاں بھیجتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے تو اگر وہاں پر بھی اتنے گندے ذین کے لوگ بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے گھٹیا اور گندے ترین الزامات لگا کر ایک دوسرے کو زیر کر کے اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں اور اپنے نظام کو اپنی روٹی روزی کو چلانا چاہتے ہیں مدارس کی آڑ میں تو یہ تو بہت ہی گھنونی اور گندی بات ہے بہت ہی گندی حرکات حرکتیں ہیں کہ ناظرین ہم اتنے مقدس لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ ہم جن کے ذریعے سے آئندہ جنت لینے والے ہیں جو کہ ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء کے وارث علم والے لوگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں تو بھائی یہ انبیاء کے وارث ایک دوسرے سے جو اپنی ذاتی رنجش ایک دوسرے کے ساتھ اپنی کلیش بازیاں لڑانیاں لڑنے کے حوالے سے ان کے اوپر بدفیلیوں کی ویڈیو بنا کر الزامات عائد کریں تو اس سے گندہ اور کوئی واقعہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا ناظرین یہ اس کو سوچیں سمجھیں ویڈیو کو پورا دیکھ کر اس کے اوپر ہمیں کومنٹ کریں ہم آپ کو اور بھی جوابات دیں گے انکشافت کریں گے جیسے نئی ویڈیو آئیں گے آپ دیکھیں اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کا بھی